اس فرقے سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری بھی کیونکہ یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے لیکن ایک نیٹ میں آپ سے اپنا کام کروا لیں گے اسلام علیکم فرنڈز میں واجد مرزا دوستو اسلام کے ہر فرقے میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو محبت اور اتفاق سے رہنا پسند کرتے ہیں وہی ایسے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے جو فتنے کو پسند کرتے ہیں یہ آپ اور میرے جیسے عام انسان بھی ہو سکتے ہیں یا دینی علم رکھنے والے موتبر لوگ بھی پہلے زمانے میں جنہیں ہم پیڈ ایجنٹس کہا کرتے تھے یہ انہی کے شاگرد ہے جو اب آتم نربر ہو چکے ہیں یہ اکثر سوشل میڈیا کے ہر پلائٹ فارم پر پائے جاتے ہیں فیس بک سے لے کر ٹویٹر تک یہ آپ کو ہر جگہ زہر پھیلاتے ملیں گے دوستو یوں تو یہ شیعہ سنی، ہنفی شافی، مالکی، دیوبندی بریلوی، سالفی یا وہبی کسی بھی فرقے سے ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں ان کا ایک الگ فرقہ ہوتا ہے جسے فتنہ کہا جاتا ہے اس فرقے سے بچنا بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری بھی کیونکہ یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے لیکن ایک نٹ میں آپ سے اپنا کام کروا لیں گے یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے میں بتاتا ہوں دوستو آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں سامنے ان کا کوئی پوسٹ یا کوئی کمنٹ آ جاتا ہے جس میں انہوں نے کسی فرقے کے بارے میں کسی فرقے کے معزز شخصیت کے بارے میں یا کسی فرقے کے طریقے پر کمنٹ کیا ہوتا ہے وہ یا تو جوج بولا ہوگا یا سچ کو مروڑ کے بولا ہوگا یا سمپلی بیزتی کرنے کے انٹینشن سے بولا ہوگا یہ دیکھ کر آپ کا کھون کھولنے لگتا ہے اور آپ بھی بنا سونچیں سمجھیں اس میں کود جاتے ہیں اور اپنا گصہ نکال لیتے ہیں اتنی دیر میں کوئی اور انسان سوشل میڈیا کھولتا ہے اور وہ آپ کا یہ کمنٹ دیکھتا ہے اور پھر وہی کرتا ہے جیسا آپ نے کیا تھا اس طرح یہ پوسٹ پھیلے گا اور کئی سارے لوگ اس فتنے کا حصہ بنیں گے جیسے آپ اس فتنے کا حصہ بنیں اور آپ کی وجہ سے کئی سارے لوگ اس فتنے کا حصہ بن گئے اور فتنہ پھیلانے والے کا مقصد پورا ہو گیا دوستو ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ کچھ لائکس کمنٹس فیم یا چند پیسوں کے لئے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں اور ان کو فالو کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فرقہ کوئی دکان نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے اپنی دکان کھول لے فرقوں کا مقصد مسلمانوں کی اسلامی نولیج کو بہتر بنانا ہونا چاہیے نہ کہ کسی دوسرے فرقے کو نیچا دکھانا اور رہی بات اختلافات کی اگر اختلافات نہ ہوتے تو شاید آج اتنے فرقے ہی نہ ہوتے یعنی اختلافات ہیں اور اختلافات رہیں گے لیکن اب اگر آپ اور میرے جیسے لوگ ان اختلافات پہ سوشل میڈیا پہ بحث کرنے لگے تو یہ اختلافات نفرت میں تبدیل ہوتے ہیں جو اکثر فتنے کی شکل لے لیتے ہیں دوستو یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ فتنہ پھیلانے لوگ باہر سے نہیں آتے بلکہ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہمارے بیچ میں ہی ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ فتنہ پھیلانے والے پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے دوستو تین باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں پہلا مذہبی بات کرتے وقت علمی اور تہذیبی دائرے کا لحاظ رکھیں دوسرا جہاں آپ کا علم کم ہو وہاں اپنی خاموشی کو ہی ترجیح دے تیسرا کبھی بھی کسی کو نیچہ دکھانے کی نیت سے ان بحثوں کا حصہ نہ بنے کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت نازل ہو دوستو آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ ایسا پوشٹ یا کمنٹ دیکھیں جس سے آپ کو گصہ آئے اس وقت آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ وہی پروپیگنڈا ہے اس پہ کمنٹ کر کے یا اس پہ ریاکشن دے کر میں اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنوں گا اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو فتنوں اور فتنہ بازوں سے محفوظ رکھیں آمین